بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا رحمتل العالمین پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس جگہ سے بھی پانی کا گزر ہوتا ہے اگر اس کا درست استعمال ہو تو بہت سہولیات میسر آسکتی ہیں اسی طرح وادی کمرات میں یہاں کے لوگوں نے دریائے پشکوڑا کو بھی بلکل منفرد طریقے سے استعمال کیا اور یہاں پانی سے پنچک کی بھی چلائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی بنائی جاتی ہے کمرات پاکستان کے زلہ اپردیر میں موجود انتہائی خوبصورت علاقہ ہے جو عمران خان کے الیکشن کمپین کے لیے کیے گئے دورہ کے بعد منظر عام پر آیا اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے سیاہوں میں بڑی تیزی سے مقبول ہو گیا دریائے پنچکوڑا یہاں بڑی سپیڈ کے ساتھ بہتا ہے اس کے نیلے رنگ کا پانی جو نہ صرف یہاں کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یا یہاں کے رہائشی لوگوں کے لیے بڑی نعمت بھی ہے اسی دریائے کے پانی کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کے لوگ اسے اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یا اسی پانی سے بجلی بھی بناتے ہیں اور پنچکی بھی چراتے ہیں دریائے کے پانی کو استعمال کرنے کے لیے برسوں سے رائج روایتی طریقہ ہی استعمال کیا جاتا ہے دریائے پنچکوڑا کے پانی کو لکڑی کی نہروں کے ذریعے ارہدہ کیا جاتا ہے پہاڑی علاقوں میں دریائے کے پانی کا جکھاؤ زیادہ ہوتا ہے لکڑی کی نہروں کے ذریعے پانی کے لیول کو برقرار رکھنا آسان ہوتا ہے یہی پانی کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ پانی انہی لکڑی کی نہروں سے گزرتا ہوا ایک بڑے تالاب یا ہوس میں کرا دیا جاتا ہے یہ ہوس پانی کا پریشر زیادہ کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے جس میں لوہے کا بڑا پائپ نیچے لگے ٹربائن سے کنیکٹ ہوتا ہے ہوس سے پانی بڑے پریشر کے ذریعے تربائن پر کرتا ہے اور اسی تربائن سے کنریٹر کو چلا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے کتنی بجلی پیدا کرتا ہے دو سو پچاس دو سو پچاس مگا وٹ چھوڑا پانی کا پریشر چالیس کے ہے ایک سو چالیس میں نہیں سو چالیسہر ٹھوٹ ہے چلرچ سو وٹ تک جاتا ہے ایک سکت تک لیں چاہیے چاہیے موسیقی 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 کمرات میں جگہ جگہ ایسے ٹربائن دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پانی کی مخفی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بجلی پیدا کی جا رہی ہے صرف اور صرف ٹربائن اور جنریٹر کی منٹینس کے اغراجات آتے ہیں جو یہاں کے لوگ آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں پانی کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے بجلی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے ویسے بھی یہاں کا موسم ٹھنڈا رہتا ہے تو زیادہ بجلی استعمال کرنے والے ایسی اور فریج وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی دیکھ لی ہے دیکھ لی ہے میں نے کیا چیز ہے پن چکی آٹا پیچھنے والی چکی تو ہر کسی نے دیکھی ہوگی لیکن کمرات میں یہی چکی پانی کے ذریعے چلائی جاتی ہے دو بھاری بھر کم وزنی پتھروں کو تریائی پنچکوڑا کے پانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے لکڑی کی نہروں سے گزار کر ایک قراری پر ڈالا جاتا ہے جو ان پتھروں سے منسلک ہوتی ہے پانی کا زور قراری کو گھومنے پر مجبور کر دیتا ہے اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ بھاری بھر کم پتھر گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ آٹے کی چکی کام کرنا شروع کر دیتی ہے اس وقت یہاں گنم کی جگہ مکعی کا آٹا بنایا جا رہا ہے اس علاقے میں مکعی کی فصل کافی زیادہ تعداد میں کاشت کی جاتی ہے یہاں موجود بابا جی نے بتایا کہ بائیس سو روپے من یعنی صرف پچپن روپے کلو مکعی کا آٹا یہاں ملتا ہے کس ترہ کلو ہے یہ؟ کتنے کا کلو ہے؟ کتنا پیسہ؟ کتنے روپے کا کلو ہے؟ سیر؟ دو سو دو آہدار دو سو من دو سو دو دار من؟ دو سو دو دار من؟ دو سو دوزار من بائیس سو بائیس سو روپے من ہے دو سو من یہ گزشتہ سیزن میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو ہے شاید اب یہ ریٹ مختلف ہو